ویلکم آل آف یو ٹو می چینل ایزی آئی ٹی ایڈوکیشن ہیلو دوستو آپ لوگ کیسے ہیں امید کہ آپ سبھی لوگ اوپر والے کی مہربانی اور قریبہ سے اچھے ہوں گے میرے طرف سے آپ سبھی لوگوں کو سلام نمستے اور سستری اکال دوستو کمپیوٹر نے ہماری زندگی کو بلکل ہی بدل ڈالی ہے اس ڈیجیٹل زمانے میں ہر کام کمپیوٹر سے ہی کیا جا رہا ہے اب وہ چاہے ریل ویز ہو یا ایئر ویز میڈیکل یا کالیج اور اسکول سرکاری اور غیر سرکاری ڈپارٹمنٹ ہو یا کہ بچوں کی پریکٹس کے لیے گھر پر موجود ہو گویا کہ اس کے بینہ ہمارا کوئی کام مشکل ہے کمپیوٹر ایک کوشل بھی ہے جس سے ہم اپنی کمائی کا راستہ نکال سکتے ہیں اگر آپ اپنی موجودہ زندگی میں صدھار کرنا چاہتے ہیں تو کمپیوٹر کا استعمال کرنا سیکھیں جو ہمارے لئے لازمی بن چکا ہے اسی وجہ سے میں لگاتار آپ لوگوں کے لئے نئی چیزیں دینے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں تب ہی ہمارے چینل سے جونے کا فائدہ مل سکے گا ہر ویڈیو میں گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں بیج سے اسکپ نہ کریں اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو اب دیرکس بات کیے رہا ہمارا آج کا ویڈیو کا ٹاپک مدر بورڈ کیا ہے اور اس کے محتوے کو جانے مدر بورڈ جسے مین بورڈ یا مکھ سرکٹ بورڈ بھی کہا جاتا ہے کمپیوٹر سسٹم میں ایک محتوپن گھٹک ہے یہاں پراتھمک سرکٹ ہب کے روپ میں کارج کرتا ہے جو کمپیوٹر کے سبھی ویبھن بھاگوں کو ایک ساتھ جوڑتا ہے مدر بورڈ also known as the main board اور main circuit board is a crucial component in a computer system it serves as the primary circuit hub that connects all the various parts of a computer together یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ اتنا محتوپن کیوں ہے here is why it is so important number one central hub مدر بورڈ CPU central processing unit RAM random access memory storage drive جیسے SSD یا HDD اور پریدھی اپ کرنوں کو جوڑتا ہے یہ ان گھٹکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ سنچار کرنے کی انمتی دیتا ہے جس سے کمپیوٹر ایک جھٹ اکائی کے روپ میں کارج کرنے میں سکچم ہوتا ہے the motherboard connects the CPU central processing unit RAM random access memory storage drives like SSDs or HDDs and peripheral devices it allows these components to communicate with each other enabling the computer to function as a cohesive unit number two power distribution यह विद्यूत आपूरती इकाई PSU से विद्यूत शक्ति को computer के विभिन घटकों में वित्रित करता है इसके बिना घटकों को वह शक्ति पराप्त नहीं होगी जो उन्हें संचालित करने के लिए आवश्यक है नॉट रेसीब दा पावर दे नीड टू आपरेट नमबर थ्री एक्सपेंशन स्लोट मदर बोर्ड में आम तोर पर गराफिक्स काड साउंड काड और नेटवर्क काड जैसे अतीरिक्त हाडवेर घटकों को जोडने के लिए विस्तार सलोट होते हैं यह विस्तार शीलता उप्योग करताओं को उनकी आवश्यक्ताओं के अनुसार अपने सिस्टम को अपगरेड या अनुकूलित करने की अनुमती देती है दे मदर बोर्ड टिपिकली हैज एक्सपेंशन इस्तार टो अपगरेड और कस्तामाई यार शिस्तम धगरिंग टेर्मीड نمبر فور انٹیگریٹڈ کمپوننٹس کئی مدربورڈ ایک اکریت گھٹکوں کے ساتھ آتے ہیں جیسے انتر نیہت ساؤنڈ کارڈ نیٹ ورک ایڈپٹر اور کبھی کبھی گرافک سے چھمتائیں بھی اس سے الگ گھٹکوں کی آوشتہ کم ہو سکتی ہے اور لاغت میں بچت ہو سکتی ہے مینی مدربورڈ کمز ویتھ انٹیگریٹڈ کمپوننٹس سچ ایز بیلٹ ان ساؤنڈ کارڈ نیٹ ورک ایڈپٹر اور سمتیم ایڈپٹر اور کمپوننٹس 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 نمبر فائیڈ بیوز اور یو ای ایف آئی فرم ویر مدربورڈ میں بائیوس بیسک انپٹ آؤٹپٹ سسٹم یا ای 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 یونی فائیڈ ایکسٹینسیبل فرم ویر انٹرفیس فرم ویر ہوتا ہے جو کمپیوٹر کو بوٹ کرنے اور ہارڈ ویر کو انیشیالائز کرنے کے لیے آوشت ہے یا ہارڈ ویر سیٹنگز کو کنفیگر کرنے کے لیے ایک user interface بھی پردان کرتا ہے The motherboard houses the BIOS Basic Input Output System or UEFI Unified Extensible Firmware Interface Firmware which is essential for booting up the computer and initializing hardware It also provides a user interface for configuring hardware settings Number 6 Connectivity یہ USB port, audio jack, ethernet port اور video output سہیت within باہری اپکرنوں کے لیے port اور connector پردان کرتا ہے یہ باہرہ اپکرنوں اور انی باہری اپکرنوں کو کمپیوٹر سے جھوڑنے کے لیے آوشک ہے It provides ports and connectors for various external devices including USB ports, audio jacks, ethernet ports and video outputs These are essential for connecting peripherals and other external devices to the computer سنچیپ میں مدربورڈ ایک کمپیوٹر سسٹم کی ریڑ کی ہڈی کی طرح ہے جو اس کے سبھی بھاگوں کے سنچالن کو ایک کرت اور سمنویت کرتا ہے اس کے بینا کمپیوٹر کارج نہیں کر پائے گا In essence, the motherboard is like the backbone of a computer system integrating and coordinating the operation of all its parts Without it, a computer would not be able to function Conclusion अर्थात निश्कर्स Motherboard computer का एक मूल भूत घटक है जो केंदरी हब के रूप में कार्ज करता है जो अन्य सभी hardware घटकों को आपस में जोड़ता है और समनवईत करता है इसकी भूमिकाओं में बिजली वित्रित करना भागों के बीच संचार सक्षम करना विस्तार विकल्प परदान करना आवश्यक कार्जों को एक किरित करना और connectivity की सुविधा परदान करना शामिल है मदर बोर्ड के बिना कंप्यूटर को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक जटिल इंट्रेक्शन असंभब होगा यह अनिवार ये रूप से उन विभिन तत्वों को एक साथ लाता है और परबंधित करता है जो एक कामकाजी computer system बनाते हैं जो रोज मर्रा की computing और उन्नत तक्नीकी अनुपरयोगों दोनों में इसकी महत्वपुन महत्व को रेखांकित करता है The motherboard is a fundamental component of a computer serving as the central hub that interconnects and coordinates all other hardware components its roles include distributing power enabling communication between parts providing expansion options integrating essential functions and facilitating connectivity without the motherboard the complex interactions necessary for a computer to operate smoothly would be impossible it essentially brings together and manages the various elements that make up a functioning computer system underscoring its critical importance is both everyday computing and advanced technological applications thanking you all for listening me patiently please like, share, comment and subscribe my channel and post several different projects to support people you you موسیقی